جی آدھرس کو نبس کر خبر یوپی تک میں آپ سبھی لوگوں کا سوگت ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے جو کی کانپور دیاز سے آ رہی ہے یوکی سرکر بھلے ہی بہن بیٹیوں کی سرکچہ کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرتی ہو مگر یہ دعوے لگاتر پھیل ہوتے نجر آ رہی ہے تاجہ معاملہ ڈیرہ پور تھانا علاقے کا ہے جہاں پیلت نے بتایا ہے کہ اس کی ناوالک بہن کو گاؤں کا ہی یوک بیلا فسلا کا لے گیا ہے وہیں پیلت یوک نے تھانے پہنچ کر نیا کی گول لگائی ہے پیلت یوک نے تھانا پلس کو دیئے تحریر میں آروپ لگات ہوئے بتایا ہے کہ اس کی ناوالک سترہ بس کی بہن کو گاؤں کا ہی یوک بیلا فسلا کا لے گیا ہے گھٹنا دو مائی کی دیر سام کی ہے جب پیلت یوک کے گھر پر کوئی نہیں تھا اسی دوران گاؤں میں رہنے والا یوک انراغ میری بہن کو لے گیا حالانکہ پریجنوں نے کافی گھوجوین کی لیکن ناوالک لڑکی کا کئی سراغ نہیں لگا اس کے بعد پریجنوں نے دیرہ پور تھانا پہنچ کر معاولہ درد کروائے وہیں پیلت پکچ کا کہنا ہے کہ پولس نے معاولہ تو درد کر لیا ہے لیکن کاربائی کے نام پر صرف اور صرف جھوٹا آسواسن ہی مل رہا ہے معاولے میں کاربائی نہ ہوتا دیکھ پیلت نے نیا کے لیے پولس کپسان کی چوکھٹ پر جا پہنچا اور پولس ادھیک چک کیسا کمار چوہدری کو لکھت کٹنا کی جانکاری دی حلال پیلت پریبا لگاتا نیا کی گوال لے کر دردر بھٹک رہا اتنا ہی نہیں آروپی پکچ کے لوگ فرجی مقدمے میں فسانے کی دھمکی دے رہے ہیں جبکہ پیلت نیا کے لیے جلے کے پولس کپسان سے گوال لگائی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا پیلت پکچ کب تک اس کو نیا ملے گا دو مائی سام سالے سات وجے ملے کا لڑکا انراغ اورف پنکج یہ ہماری بہن ناوالک بہن جس کی عمر لگوک سالے سولہ ورس ہے اس کو بہلا فسلا کر گھر سے بھگا لے گئے اور گھر پہ ہمارے کوئی بھی اپستت نہیں تھا ماتا پتا جب وہ آپس گھر پہ آیا تو معلوم پڑا کیا ایسا ایسا ہو رہا ہے تو انہوں نے ان کا پیچھا کرنے کا پریاس کیا اور وہ اندھیلے کا فائدہ اٹھا کر کے وہ انراغ اور پنکج اپنے پرجنوں کے سیوگ سے ہماری ناوالک بہن کو بہلا فسلا کر مجھے بر اور پیسوں کے ساتھ میں بھگا لے گیا گھٹنا کی جانکاری اس تانے پولیس کو دی ہے کیا کاربائی ہوئی ہے ایس سمبند میں ہم نے اپنے تھانے میں چار مائی کو لکھت سوچنا تھانہ دکچ مہودے کو دی ہے پولیس نے ابھی تب کیا کاربائی کیا پولیس نے ابھی اس سمبند میں ایسی کوئی سنتوز جنہ کاربائی نہیں کی ہے اور اپرادی گھر فتنترتہ پوروک گھوم رہے ہیں کل پچھلے دن دو تاریک کو وہ لوگ گھر پہ آئے اور گھر پہ ادھا پتھرہ چلائے بولے پرارتی اوام پرارتی کے پترگڑوں کو بلتکار جیسے فرجی مقدموں میں فسوا دیں گے نہیں تو آپ مقدمہ اپنا واپس لے لو جو کی تھانے میں آپ نے درج کرایا ہے مقدمہ سنکھا ایک تو ایک ہے دو مئی کی گھٹنا ہو گئی ہے دو مئی کو گھٹنا ہوئی تھی تب سے پولیس کی کاربائی نہیں ہوئی آپ نے جلے کے پولیس کپتان سے سکایت کی سمبند میں جی اس سمبند میں ہم نے ایسی صاحب کو بھی اپنا پرارتنا پتر لکھت دیا ہے وہاں سے اسواسن یہ دیا گیا کہ ہم اچت کاربائی کرنے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن تھانا دورہ تھانا پولیس دورہ کوئی اچت کاربائی نہیں کی جا رہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نیائے ملے